اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اولہ سے مراد پہلی یعنی کہ نواز شروع کرتے ہوئے جب آپ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو وہ تکبیر اولہ ہوتی ہے جسے تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں اچھا اب جب امام تکبیر اولہ کہے اور اس وقت مقتدی وہاں موجود ہو اور امام کے ساتھ تکبیر اولہ میں شامل ہو جائے تو اس شامل ہونے کی فضیلت احادیث مبارکہ میں کیا آتی ہے یہ سوال ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے اسے امام ترمزی نے بھی روایت کیا ہے اس پہ میں آپ کو کچھ ریفرنسز دوں گا لیکن روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی اللہ اربعین یوما فی جماعت یدرکت تکبیرت الاولہ کتبت لہو برعتان کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے چالیس دن تک تکبیر اولہ کے ساتھ یعنی پہلی تکبیر کے ساتھ با جماعت نماز ادا کی یعنی جب امام نے کہیں نہ تکبیر تو وہاں آلریڈی موجود تھا امام کے ساتھ ہی اس نے کہی یعنی امام کے پیچھے اس نے کہی ایسا نہیں کہ بعد میں وہ شامل ہوا تو اس کے لیے دو نجاتیں لکھ دی جاتی ہیں برعتان برعتم من النار وبرعتم من النفاق ایک تو نجات جہنم سے لکھ دی جاتی ہے اور دوسری نجات منافقت سے لکھ دی جاتی ہے تو اس روایت کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے کتاب السنن میں کتاب السلام میں جو امام ترمزی کی السنن ہے اس میں انہوں نے روایت کیا ہے کتاب السلام میں باپ قائم کیا ہے ما جاء فی فضل التکبیر الاولہ اس میں حدیث ٹو فورٹی ون پھر امام عبد الرزاق بھی اس کو المصنف میں لاتے ہیں حدیث ٹو تھاؤزن نائنٹین اور القضاعی اس کو مسندش شہاب میں لاتے ہیں حدیث فور سکسٹی سکس اسی طرح امام ترمزی ایک اور روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے بھی لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کھڑی ہو جائے تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ درمیانی چال چلتے ہوئے سکون کے ساتھ آؤ جو مل جائے پڑھ لو جو رہ جائے بعد میں اٹھ کر پوری کر لو تو یہ حدیث کی یہاں پہ مطن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرما یہی تک ہے یعنی کہ نماز کے لیے جلدی نہ مچاؤ کہ کھڑی ہوگی تو بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں گر سکتا ہے چوٹ لگ سکتی ہے بھگدر مچ سکتی ہے کیاوس کریئٹ ہو سکتا ہے تو آرام سے سکون سے آؤ جو مل جائے پڑھ لو جو رہ جائے بعد میں اٹھ کر پوری کر لو اب اس زمن میں امام اسحاق فرماتے ہیں کہ اگر تکبیر اولہ کے نکل جانے کا خوف ہو تو تیز چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو امام اسحاق کا قول ہو گیا اچھا اسے پھر امام ترمیزی نے سنن میں کتاب السلام روایت کیا ہے بابا ماجا فی المشی علی المسجد اس میں حدیث نمبر 327 جسے روایت کرتے ہیں تو بارال میں سمجھتا ہوں اس سے مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا کہ تکبیر اولہ میں شامل ہونے کی کتنی فضیلت ہے اور وہ بھی اگر چالیس دن تک یعنی چالیس دن تک سے کیا مراد روز کی پانچ نمازیں ہو گئیں تو اس کا کیا مطلب ہو گیا 40 times 5 is 200 200 times جو شخص محنت کر کے مسجد ایسے وقت پر پہنچ جائے کہ تکبیر اولہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے وہ اس میں تو اس ایفرٹ کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالی اس پر یہ کرم فرماتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بھی نجات دیتا ہے اور نفاق سے منافقت سے بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri